اسلام علیکم مینی ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج ہم ٹریکٹر نکال رہے تھے اور بورج لانے والے تھے ٹریکٹر سردی کی وجہ سے اسٹارڈ نہیں ہو رہا تھا ہم دھکا لگا رہے تھے فائنلی دوستو ٹریکٹر اسٹارڈ ہو گئے اور میں واپس آنے لگا واپس آنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹریکٹر کو گرم کرنے کے لیے کافی ریسیں دیں ریسیں ایسی تھی کہ ٹریکٹر کا کافی سارا دھوان نکلنے لگا ٹھنڈا ٹریکٹر ہے لیکن دھوان نہیں نکالنا چاہیے تھا لیکن کچھ نہیں ہوتا پھر ہم پہنچا ہم نے بھائی کے گھر بھائی نے کہا کہ میرے نا اور سیکل پہ ایک گٹو لوڈ کروا ہو تو میں نے فائنلی گٹو لوڈ کروا لیا اور میں گھار کی طرح چاہیے یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی انشاءاللہ تعالی میں ضرور ویرل ہوں گا یہ میرا پہلہ ہمینی بھی لاؤ گئے آپ لوگ ضرور سپورٹ کرنا فائنلی ہم دوستو چل پرے ٹوویل کی طرف وہاں پہ ہم نے ساب کچھ لوڈ کر لیا اور جانے لگے ٹوویل کی طرف فائنلی دوستو ہم پہنچ گئے ٹویل کی طرف وہاں پہ ہم نے لائن فٹ کرنی چکہ رکھنا تھا اس لئے چکہ رکھ رہے تھے یہ دیکھو ہم نے سب لائن فٹ کر لی اب ہم نے صرف ٹیکٹر کو صحیح طریقے سے لگانا تھا اور ٹویل چلانا تھا فائنلی دوستو ہم نے ٹیو ویل کو آن کر لیا ٹیو ویل نے کافی اچھا سارا پانی دینے لگا ہم یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پانی دینے کے بعد ہم نے یہ سوچ رہے تھے آپ کو تھوڑا سانہ اپنے ٹیو ویل کا وزٹ کروا دیا جائے فائنلی دوستو ہم نکل پڑے کیارے کی طرف یہ دیکھو میں آپ کو کسی دکھا رہا تھا اور آپ کو تھوڑا سا سیند چیک کر آ رہا تھا کہ میں یہ پہلہ ہمیں نہیں لگتا اس لئے تھوڑا میں نرویس تھا اس لئے میری آواز میں کچھ ہو گئے تو آپ کو انگنور کرنا فائنلی ہم پہنچ کے وہاں پہ ہم نے تو تین کیارے پیلا لیے تھے عبداللہ بھائی وہاں پہ خاد کھلا رہا تھا آگے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے نہ تھوڑا سا گندم کمی سیند لیا چیک کر یہ دیکھو عبداللہ بھائی خاد کھلا رہا ہے اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گندم ہماری کیسی پڑی آپ لوگ انہیں کمنٹز لازمی کرنا ہے کہ ہماری گندم کیسی ہے یہ دیکھو ہمارا سابسینہ آپ کو چیک کر آ رہا تھا ادھر گھما پھر آ رہا تھا فائنلی دوستو ہم نے پانی مکمل کر لیا یہاں پر میں جا رہا تھا گٹو اٹھانے کیونکہ جو خاد والا گٹو تھا وہ ایک جگہ ہم نے رکھا تھا وہ ہاں پر رہ گیا میں آپ کو دکھا رہا تھا ہم نے گندم کا سارا پانی لگا لیا ہے فائنلی جلدی ہم نے گندم کا پانی لگا لیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھال میں تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا تھا یہ میں کوئی سین میں نے کا چیک کر آ دوں یہاں پہ سامنے دیکھو گٹو کھڑا ہے تو میں وہ ہی لینے جا رہا تھا کیونکہ درخت کے اوپر کھڑا تھا بھور رہے تھے تو یہ بہت کام آتے ہیں بعد میں فائنلی دوستو ہم نے ٹیو ایل بند کر لیا اور یہاں پہ میں گٹو ٹیکٹر کی ٹوکری میں رکھنے والا تھا کیونکہ یہ زائے نہ ہو جائے گھوم نہ ہو جائے یہاں پہ میں کرتا ہوں اپنے میلی ویلوگ کا اینڈ انشاءاللہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند ہوگی اگر ویڈیو پسند ہوگی ہماری چینل کو فالو کریں لائکے ریکومنٹس کریں انشاءاللہ اگلے ویلوگ کا انتظار کریں